اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد آج میں آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ایک ایسا مجرب ترین عمل لے کر آئی ہوں کہ اس عمل کو کرنے والا ناممکن ہے کہ خداوند متعال کی بارکہ سے خالی ہاتھ واپس آئے اور یہ عمل ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ مومنین اس عمل کو کرنے کے بعد ہمیں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے یہ عمل علماء نجف کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے نجف کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن پریشان حال ہو کسی سخت ترین مسیبت کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ مادر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہو شہزادی نرجس خاتون کی بارکہ میں دو رکت نماز حاجت پڑھ کر پیش کریں دو رکت نماز حاجت آپ نے شہزادی نرجس خاتون کی بارکہ میں پیش کرنی ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر دس تسبیح دروت کی پڑھنی ہے دس تسبیح آپ نے دروت کی پڑھنی ہے اور تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سر کو سجدے میں رکھنا ہے اور شہزادی نرجس خاتون کی بارکہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے کہ اے مادر امام زمانہ اے شہزادی نرجس خاتون آپ کو واسطہ ہے شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا کہ شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں ہماری جو بھی مصیبت یا پریشانی ہے اسے دور فرمائیں ہماری جو بھی حاجت ہے اسے قبول و مقبول فرمائیں آپ یقین جانئے فقط اس دو رکت نماز حاجت دس تزوی درود کی پڑھنے کے بعد اور حالت سجدہ میں شہزادی نرجس خاتون کو شہزادی فاطمہ زہرہ کا واسطہ پیش کرنے کے بعد مومن یا مومنات کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جو قبول نہ ہوئی ہو ہم نے بہت مرتبہ حالت پریشانی میں اس عمل کو کیا ہے اور فقط ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے ہم اپنی مصیبتوں اور پریشانوں سے باہر آئیں امید کرتی ہوں کہ جو بھی پریشان حال مومنین یا مومنات ہیں ایک مرتبہ شہزادی نرجس خاتون کی بارگاہ میں اس عمل کو لازمان کریں گے اور حالت سجدے میں شہزادی نرجس خاتون کو شہزادی فاطمہ زہرہ کا واسطہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ مومنین اور مومنات اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے باہر آئیں گے اللہم سلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجہ مجمعی